پاکستانی ٹیم چینجز کی تو آپ نے یس ٹائپ کر دینا ہے کومنٹس کے اندر اور آپ نے کھلاڑیوں کا نام بتانا ہے جو آنے چاہیے اور اگر آپ چینجز کے حق میں ہیں تو آپ نے اس ویڈیو پر منیمم 500 لائک سے لازمی کمپلیٹ کر دینا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں ایک لائن جو بھومت آسیف لیجنڈری فاسٹ بولر ہے لوگ کہیں گے فکسنگ کی تھی تو فکسنگ تو آپ کے بہت زیادہ پلیئرز نے کیا ہے اگر میں نام گرنا شروع کر دوں گا تو شاید پورا دن آ جائے گا پوری گزرے ہیں وہ فکسر ہی گزرے ہیں سب نے فکسنگ کی ہے آپ ریپورٹس پڑ سکتے ہیں جا کے سو انہوں نے کہا حسن علی انڈ شداب پارٹ آف ڈا لبی آہی ایڈس بابر آزم ایڈر پلیئر ہیز انڈا ٹیم بکاز ہیز پارٹ آف ڈا لبی دس ڈا لبی دس ڈا لبی ڈا لبی ڈا لبی ڈا لبی ڈا لبی چل رہی ہے اور اب بابر آزم کے خلاف لبی چل رہی ہے کیونکہ ریپورٹس جو آ رہی ہیں وہ ب سٹا رہی ہیں کیونکہ شاہین کی ایک لبی چل رہی ہے ایک چل رہی ہے شداب خان کی اور یہاں پہ ایک انوسنٹ بابر آزم بچارہ منٹلی طور پر ہٹ ہوئے ہوئے اور بہت زیادہ ہٹ کیا ہوئے اس کو اب بابر آزم کو میں خود مانتا ہوں کہ ایک انوسنٹ سیدھا سادہ انسان ایک سادہ لو انسان ایک انتہائی بہترین انسان صرف اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے کیونکہ کچھ کرکٹرز کے مائنڈ میں اس وقت کپتانی کا بھوٹ سوار ہے صرف رزوان کے علاوہ رزوان کو بلکل کپتانی کا کوئی شوق نہیں ہے اور رزوان اس طرح کا انسان ہی نہیں ہے جو ہیں ان کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اب شام پہ آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان نے اپنے کزن جو اس وقت کے سب سے بہترین ٹائمر تھے کرکٹر تھے ماجد خان کو ٹاپ کیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور آج تک ان کے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہو سکے ان کے خاندان کے ساتھ کیونکہ اپنے کزن ماجد خان کو امران خان نے اس وقت ڈروپ کیا تھا تو بابر آزم کے جو آئیڈیل ہیں ایز ایک کیپٹن ایز ایک کرکٹ ہے وہ امران خان ہے کیا بابر آزم بھی ٹاپ ڈیسیجنز لیں گے کیا بابر آزم کو بھی ٹاپ ڈیسیجنز لیں گے تو جی ہاں اگر بابر آزم نے اپنی کپتانی بچانی ہے تو ان کو ٹاپ ڈیسیجنز لیں گے میں جانتا ہوں کہ جتنا امران خان اور ماجد خان کے درمیان رشتہ تھا اور دوستی تھی یا جتنے کزن تھے شاید اس سے کم یا اتنی ہی دوستی ہو گی شداب خان اور بابر آزم میں مجھے پتا ہے کہ یہ ایک لوبی ہے جو شداب خان کے پیچھے ہے جو کہ ان کو ٹرپ نہیں ہونے دیتی اور ایک میڈیوکر کرکٹر ہونے کے باوجود میں نہیں کہہ رہا یہ گوتم گمبیر کہہ چکے ہیں روی شاستری کہہ چکے ہیں کہ سنجے منجرہ کر کہہ چکے ہیں کہ شداب خان ایک میڈیوکر کرکٹ ہے اور اڈیائی کا ٹی ٹوئنٹی کا سپیشلسٹ ہے ماننا پڑے گا پر اڈیائی کرکٹ میں بالکل بھی سکوارڈ میں بھی فٹ نہیں کرت پلائنگ الیون تو دور کی بات ہے شاید پلائنگ الیون میں تو کسی طریقے سے بھی اس کو نہیں آنا چاہیے اور اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے اب یہاں پہ آقیب جوید کی میں سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے دوستیاں اور روٹی گینگ چل رہا ہے کوئی انہیں نوٹس نہیں کر رہا اور ان کی موج لگی ہوئی ہے شداب خان اور اس کے گینگ کا ٹیم سے ٹرپ کرنا ہوگا وائس کپتان شڈ بی شاہین اب دیکھئے وہ تو اپنی ایک لائن بول رہے ہیں کہ ان کو وائس کپتان بنانا چاہیے حالانکہ ڈیزرو کون کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں اور آپ رزوان کو کیوں نہیں بنانا چاہتے وہ میں آپ کو آج وجہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کڑوے الفاظ سننے کا شاید موڈ نہیں ہے تو آپ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ کڑوے الفاظ ہوں گے آپ کے لیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی آج تک کرکٹرز گزرے ہیں جو کہ کوچنگ کر چکے ہیں ملتان سلطان کی یا پاکسانی ٹیم کی ہمیشہ سب نے تعریف کی محمر رزوان کی سب نے کہا کہ ایک فائٹر ہے ایک لڑنے والا کھلاڑی ہے انڈی فلار ہو میتھیو ہیڈن ہو یا کوئی اور کرکٹر ہو وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں کسی سچویشن میں بھی حمد نہیں ہارتے ہیں ان کے پاس اتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں ابھی ٹیم کے اندر میں بتاؤں ہوں آپ کو تو ٹیم کے اندر ان کی سنی نہیں جاتی کیونکہ آپ کے ہیرو ہیں شاہین افریدی حالانکہ ان کی فنگر کی بھی انجریز ہیں انہوں نے بینڈج پہنا ہوئے ہیں بیک کی انجریز ہیں ان کو نیک کی انجریز ابھی زیادہ سٹ نہیں ہیں ان کی اس کے باوجود وہ ٹیم کے اندر ہیرو ہیں کیوں ہیرو ہیں کیونکہ وہ کپتانی کی لائن میں دور میں شامل ہیں شداب خان آلریڈی وائس کپتان ہے وہ تو ویسے بھی اچھی موڈلنگ کرتے ہیں اچھی ہیومر سینس آف ہیومر ہے اسی وجہ سے تو انٹرنیشنل لیول پر میڈیوکر پرفارمس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں کوئی سنگل ہینڈلی میچ مجھے بتا دیں اور یہی کرکٹ کا جس میں انہوں نے جتوائے ہو اتنے سالوں سے پھر بھی وہ کھیل رہے ہیں سو چند میچز کو چھوڑ کے کوئی ان کی آؤٹسٹیننگ پرفارمس نہیں ہے نہ بیٹ سے نہ بال سے اب دیکھئے بابر آزم جو ہیں وہ ان میڈیوکر شاہین اور ٹیم میں چلتی ہے شاہین اور شداب کی بیسیکلی بابر آزم کی بھی اتنی نہیں چلتی شاید بابر آزم ہم اتنی باتیں بھی نہیں کرتے بابر آزم اتنے ڈسیجنز بھی نہیں لیتے اب بابر آزم کے پاس یہ گٹس ہونے شئی ہیں دیکھئے بابر ہمارا ہیرو ہے بابر میرا ہیرو ہے بابر ایک زبردست انسان ہے بابر سے بہترین کھلاری ہمیں نہیں ملے گا بابر سے بہترین بیٹس مین ہمیں نہیں ملے گا یہ ہمیں سب باتیں پتہ ہیں پر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیورٹ کھلاری بابر آزم کم از کم اپنا مائنڈ یوز کرے اور اس لوبی سے جان چھ کھڑا ہے جس نے پاکستانی ٹیم کو کھے رکھا ہے کیا ہمارے ملک میں ایک سو چالیس کی پیس سے اوپر ہمارے کرکٹرز نہیں ہیں میں ہر کلب میں جا کے ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس کے درمیان ایک جنگ اٹھارہ بیس سال کا لڑکہ ڈھونڈ کے لا سکتا ہوں اور ہر جگہیں جتنی جگہ میں گیا ہوں سارے کلپس کے اندر ہیں آپ کو راولپنڈی اسلام آباد میں کم از کم تیس لڑکے ایسے مل جائیں گے وہ جو ون تھرٹی سے ون فورٹ کلک کرتے ہوں گے کیا حسن علی سے بہتر ہمارے پاس بولر نہیں تھا کیا ابھی اس ٹائم پہ شاہین سے بہتر کوئی بولر نہیں آرہا بلکل آرہے ہیں صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے جس طرح امران خان نے انزمام الحق کو اپرچونٹی دی تھی وقاع یونس کو دی تھی آقیب جعوید کو دی تھی وسیم اکرم کو دی تھی صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے اور انہوں نے لیجنز بن جانا ہے سو یہاں پہ بابر آزم کو امران خان کی طرح اس وقت جو تف ڈیسیجنز انہوں نے لیے تھے اس طرح کے تف ڈیسیجنز لینے والی بات ہے شداب خان سے جان چھڑائیں فخر زمان میڈیوکر کرکٹر بنتا جا رہا ہے جس طرح ماجد خان بنے تھے اور وہ ٹیم سے ٹرپ کرنا پڑا تھا ان کو امام الحق کو آپ دیکھ لیں ہمیشہ ایچ پہ آؤٹ کیپر کے ہاتھ ہوں یا سلپ پہ آؤٹ یا ہک شاٹ پہ آؤٹ یا پل شاٹ پہ آؤٹ دو ہی ان کے ط دیکھیں یا پیچھے آؤٹ ہوں گے کیپر یا سلپ پہ یا پھر وہ آؤٹ ہوں گے ان کی مسکی ہوئی کی ہک شاٹ یا پھر وہ ڈیف فائن لیک پہ ہوں گے ڈیف فائن لیک پہ اسی وجہ سے ہوں گے کیونکہ ہک مارنے کی کوشش کریں گے ایج ہوگی اور وہاں پہ آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ اسٹریلیا کے خلاف بھی دیکھیں گے یہی سٹریشن ہوگی اب بابر آزم کے حوالے سے کپتانی کی میں بات کروں کچھ اچھی نیوز نہیں آرہی جو کہ میں آپ کو ایکزیکٹ بتا دیت کہ آپ کہہ سکیں گے یار اس میں کوئی دو نمبری ہے اب شداب خان تو وائس کپتان ہٹنے جا رہے ہیں یہ تو کنفرم نیوز آ رہی ہیں کیونکہ ان کی تو ففٹین میں ہی جگہ نہیں بنتی تو وائس کپتان وہ کیسے رہ سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا بلنڈر تھا ان کو پہلے بھی شامل کرنا تین میچز ان کو کیسے کھلا لی ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے اس کے علاوہ شاہین کی جو فٹنس ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے اور ان کی جو نیوز آ رہی ہیں وہاں سے کہ آم ایڈوں نمبری ہے میں نے کہوں سے نہیں کتے ہیں ہاتی کہ There seems to be a bandage on the hand of شاہین شافیدی So شاہین is injured but it's still playing the world cup شاہین انجر ہونے کے باوجود what cup کھیر رہے ہیں کیوں کھیر رہے ہیں کس نے کھلایا کس نے allowed کیا کیا ہمارے پاس ballers نہیں تھے کیا آمیر آپ کے بنچ پر آپ کے پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے کیا آمیر نے سولا وکٹے نہیں لی تھی کیا آمیر man of the tournament кô top I recently نہیں لے کے آئے وہاں پہ سب سے زیادہ وکٹے لیں کیا شاہین سے بہتر آمیر اس پرفارم نہیں کر سکتے تھے یہ سارے وہ کوئیشنز ہیں جو کہ جواب دینا ہے اب ٹیم مینجمنٹ نے اور بابر آزم نے دیکھئے بابر آزم کو ٹف ڈیسیجنز تو لینے پڑیں گے شداب سے جان چھڑانی پڑے گی اور اگر انجرڈ ہیں شاہین افریدی تو ان کو بھی ریس دینا چاہیے ان کی جگہ کوئی ڈیزرونگ پلیئر مگوالے آپ پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو شاہین انجرڈ ہیں تو ان کی جگہ کوئی ڈیزرونگ پلیئر آ جائے گا آپ ان کو کیوں فورس کریں وہ خود وہ کہہ رہے ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہیرو بن رہوں کیونکہ میں انجری کے دوران بھی کھیل رہوں آپ ہیرو نہیں بن رہے ہیں آپ ملک کا نقصان کر رہے ہو کیونکہ آپ فٹ نہیں اور اس کے باوجود آپ نے ایک جگہ گھیری ہوئی ہے ٹیم کے اندر ہیرو پنتی الگ سائٹ پہ اب جان پہ ہی دسنٹ سٹ ویس ٹیمیٹس میں نہیں رہی دورانی اور میں نے ایک بدورانی کہ اسی کی متعلق پر ہیزرونگ پچھے لگز چوئی میں نے اگر پاکستان کے کلی مجھے لگز ہیٹیل دیکھیں بابر آزم کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا لوبی کام کر رہی ہے ایک شاہین کی لوبی ہے ایک شداب کی لوبی ہے وہ دونوں کام کر رہی ہیں دونوں لاہور کلندس کی کوئی پانچ سات پلیئرز ہیں پانچ سات پلیئرز اسلام آباد کے ہیں بابر آزم کے تو کوئی کامی پلیئرز ہیں سو بابر آزم کے خلاف جا رہے ہیں سارے پر میں چاہتا ہوں کہ یا پھر بابر آزم کپتان برقرار ہے یا پھر محمد رزوان کو بنائے اس کے علاوہ کسی اور کو کپتان نہیں ہونا چاہیے